اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا بہت بڑا بلنڈر سامنے آ گیا ہے ساکیب بشیر نے ان کے فیصلے کی سکرین شاٹ لگائی ہے جس میں سب سے بڑا بلنڈر سامنے آیا ہے پھر ایک اور بلنڈر پہ فیصل حسین جو فواد چودری کے بھائی ہیں انہوں نے توجہ دلائی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسے ایسے بلنڈر کر رہے ہیں اور جلد بازی میں فیصلے کر رہے ہیں کہ بلاخر جو یہ کاروائیاں ڈال رہے ہیں یہ سارا معاملہ اسلامباد ہائی کوٹ میں جائے گا اور اگر اسلامباد ہائی کوٹ میں یہ معاملہ امیر فاروق سے بچ گیا تو پھر ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے یقین مانے جو کاروائیاں ہوئی ہیں ان پہ فوجداری مقدمات بنیں گے میں آپ کو ابھی پٹن کے سربراہ کی ایک ویڈیو بھی سنواتا ہوں انہوں نے ان فارمز کا آڈٹ کیا ہے ان سے تو ڈھانگ کا فارم سنتالیس بھی نہیں بنائے گئے آپ نے اگر فارم سنتالیس میں تبدیلی کی تو جالی فارم سنتالیس تو کم از کم ٹھیک کر لیتے وہ تو تھوڑے سے تھے ان سے وہ بھی درست نہیں بنے تو پٹن نے جو ریپورٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس پر بات کریں گے کیونکہ میڈیا میں اس پر بات نہیں ہو رہی میڈیا نے بھی ڈاؤن پلے کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں نواز شریف کو ہینڈلز نے کہا ہے کہ نرندر مودی سے ہماری دوستی کرواؤ ایک ٹویٹ نواز شریف نے کیا ہے اس کے بعد نرندر مودی نے جو جواب دیا نواز شریف کو یہ بھی آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں آپس میں پیار محبت پھر سے شروع ہو گئی ہے نواز شریف لکھتے ہیں کہ میرے دوست میرے یار میرے بھائی ہے تو نواز شریف نے مودی کو دعوت دیا کہ آؤ مل کے نفرت کو ختم کرتے ہیں اور اس اپرچینٹی کو سیز کر کے دو عرب لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرتے ہیں ان کا مقدر تبدیل کرتے ہیں اس کے بعد نرندر مودی جواب میں لکھتا ہے کہ اپریشیٹ یور میسیج نواز شریف The people of India have always stood for peace, security and progressive ideas advancing the well-being and security of our people shall always remain our priority یہ نرندر مودی کا جواب ہے بظاہر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس میں بہت بڑی چپیڑ ہے نواز شریف کے ہینڈلز نے اس سے یہ ٹویٹ کروایا کہ اب شروع کرو دوستی یاری اور جو وعدہ کر کے آئے تھے ہمارے ساتھ اب قدم بڑھاؤ نواز شریف نے قدم بڑھایا تو مودی نے آگے سے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ نفرت کو ختم کرو آگے بڑھو تو ہم تو ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں تو مودی نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں تم لوگ ہو دہشتگرد ہم تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ آگے بڑھے تو یہ مودی کا جواب تھا ایک قرارہ تھپڑ بھی تھا اور یہ اس مودی کا جواب ہے جس نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ میں جا کے ان کا دفاع دیکھ کے آیا تھا لاہور میں جب میں بغیر ویزے کے چلا گیا تھا اور میں دیکھ کے آیا تھا ان کا دفاع کیسا ہے تو یہ مزاق اڑاتا رہا میٹنگز میں اور اپنی الیکشن کمپین کا حصہ بنایا اس بیانیے کو مودی نے سو یہ جواب آیا ہے مودی کی طرف سے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کئی لوگ بتا چکے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن میں تین وعدے تھے ہم نے بھارت کی غلامی تصنیم کرنی اب محید پیرزادہ نے ایک نکتہ اٹھایا ہے اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہم پتنگیں پھر سے بڑھانا شروع ہو گئے ہیں شاید ہم پری ایمٹیو میئرز لے رہے ہیں کہ اگر بائیڈن چلا جاتا ہے نومبر میں اور ٹرمپ آ جاتا ہے تو پھر امریکہ کے ساتھ جتنا ابھی اچھا محول ہے اتنا تو مشرف کے دور میں بھی شاید اچھا نہیں تھا جتنے اب اچھے تعلقات ہیں تب تو امریکہ روز ہمیں ڈو مور کا کہتا تھا اب تو امریکہ کچھ کہتا ہی نہیں ہمیں اگر سوچا جائے یہ جو چین سے محبت کی پتنگیں یا پینگیں بڑھانے کی کوشش ہے یہ جون کا مہینہ ہے چار مہینے رہ گئے ہیں پانچ نومبر کو امریکہ میں الیکشن ہے وہاں سے پتا چلے گا کہ کس نے حکومت بنانی ہے پھر یہاں سے فیصلہ ہوگا پاکستان کے مستقبل کا یہی وجہ ہے کہ بار بار مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ پانچ کو الیکشن ہے چھے کو ایک فون آئے گا اس کے بعد جو آپ نے امران خان سے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو بہتر ہے ابھی ٹھیک کر لیں ٹرمپ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے اس لیے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر برسر اقتدار آئے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے کیونکہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد چین نے ہمیں کافی کولڈ شولڈر دکھایا ہے تو جا کے پھر ان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ رستہ کھلا رہے اگر وہاں سے بند ہو جائے پبندیاں لگیں تو ہمارے پاس کوئی ہیوی ویٹ ہمارے ساتھ ریسلر کھڑا ہو ناظرین اکرام اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی کتنی بڑی واردات پکڑی گئی ہے یہ جو انہوں نے فیصلہ جاری کیا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ترانسفر the subject petition from the learned election tribunal appointed petition so and so and so on 14 feb 2024 to the election tribunal appointed wide notification number so and so dated 7th of the 6th 2024 یعنی ابھی فیصلہ نہیں آیا فیصلہ کل آیا ہے لیکن انہوں نے ساتھ تاریخ کو ہی ایک اور tribunal نوٹیفائی کیا ہوا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے نہ election commission کی ویب سائٹ پہ اس جج کا نام ہے نہ کسی نے اعلان کیا ہے نہ کسی صحافی یا ریپورٹر کو پتہ ہے جو election commission cover کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سا انہوں نے جمعے والے دن ایسا tribunal کا جج یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے انہوں نے advance میں کیس کسی کو دے دیے اور اس جج کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے فیصلہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا ہے دوسرا بلنڈر انہوں نے یہ مارا فیصل حسین نے اپنی ٹویٹ میں یہ بتایا وہ کہتے ہیں کہ شعیب شاہین کے وکیل کے argument انہوں نے علی بخاری کے کھاتے میں ڈال دیے جبکہ علی بخاری کے وکیل کے argument شعیب شاہین کے کھاتے میں ڈال دیے اتنی جلدی میں انہوں نے بیٹھے ہوں تو پھر اسی قسم کی گڑ بڑ ہوتی ہے تو اتنی غلطیاں اور اتنے ڈرامے سامنے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ سنے پٹن کے سربراہ کیا کہہ رہے ہیں ہزار چوبیس کی تفصیلی آرڈٹ کو جاری کیا سکسٹی فائیو یعنی دو سو پینسٹھ حلقوں کے فارم فورٹی سیون کا تفصیلی جائزہ لیا قومی اسیملی کے ایک سو بیاسی حلقوں کے فارم فورٹی سیون مشکوک پائے گئے کئی فارم فورٹی سیون مطالقہ حلقوں کے فارم فورٹی فائی سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتے تھے یہ اس رپورٹ کا حوالہ میں یہاں پر دے رہی ہوں دیکھیں ہم نے پہلے بھی رپورٹیں نکالی ہیں لیکن ابھی جو ہم نے رپورٹ نکالی ہے وہ فارم فورٹی سیون ہے فارم فورٹی سیون ہے جو غیر حتمی نتیج کا اعلان ہوتا ہے اور وہ دو سو چھے سٹھ حلقے ہیں پاکستان میں تو دو سو پینسٹھ کام نے کیا کیونکہ ایک حلقے میں انتخاب نہیں ہوئے تھے اور یہ وہ فارم ہے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو دو سو سات فارم ہے یعنی دو سو پینسٹھ میں سے دو سو سات تقریباً اسی فیصد بنتے ہیں ان کے اندر ایک سے لے کر چھے قسم کے پرابلمز ہیں تو یہ جو ہے دو سو سات فارم ایسے فورٹی سیون ہیں جن میں سیریس پرابلم ہے اور دوسرا صرف فیفٹی ایٹ فارمز ایسے ہیں جنہوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کریکٹ ہیں آؤٹ آف ٹو سکسٹی فائی آؤٹ آف ٹو سکسٹی فائی فیفٹی ایٹ کریکٹ ہیں جی تو فارم پنتالیس کی دھاندلی تو پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے فارم سنتالیس کی دھاندلی بھی پکڑی گئی ہے دو سو پینسٹھ قومی سملی کے حلقوں کہ فارم سے متعلق پٹن کے سربراہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آڈٹ کیا یہ فارم انہوں نے الیکشن کمیشن کی اپنی ویب سائٹ سے حاصل کیا یہ فارم میں نے نہیں بنائے عمران خان نے نہیں بنائے کسی اور نے نہیں بنائے خود الیکشن کمیشن کے اپلوڈیڈ ہیں اس کا جب فرانزک آڈٹ ہوا تو ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ دو سو پینسٹھ میں سے صرف اٹھاون فارم سنتالیس ہیں جن میں کوئی غلطی نہیں ہے یا کوئی بڑی مسٹیک نہیں ہے جبکہ دو سو سے زائد فارم خراب ہیں تحریک انصاف تو ایک سو بیاسی کا دعویٰ کر رہی ہے مگر یہ تو دو سو سے زائد فارم کہہ رہے ہیں کہ ان فارم سنتالیس میں گڑھ بڑھ کی گئی ہے تو یہ دھاندلی بھی ڈھانگ سے نہیں کر سکے اور پکڑے گئے ہیں اس لئے ٹربیونل تبدیل کیے جا رہے ہیں یہ دنیا کے کسی بھی فورم پہ جائیں گے اگر وہاں حلالی جج بیٹھا ہوا وہ ایک ہی فیصلہ دے گا کہ تحریک انصاف کی سیٹیں اسے واپس ملنی چاہیے یہ ساری سیٹیں واپس آئیں گی تو یہ اس وقت صورتحال ہے یہ اس قدر فرادییں ہیں جو اس ٹائم کمپنی سرکار کی امام پر اس فراد کو دوام بخشنے کے لیے جوکروں کی حکومت کو لے کر آئے ہیں اور اس جوکروں کی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے ٹربیونلز کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا